موسیقی لوگ سبح چناؤوں میں اب زیادہ وقت نہیں بچت جس کے چلتے سیٹ شیئرنگ سے لے کر پرتیاشیوں کو ٹکٹ دیے جانے کو لے کر خوب مندھن کا دور جاری ہے تو وہیں اب کچھ تصویروں نے پھر سے سیاسی گلیاروں میں شور مچانا شروع کر دیا ہے جہاں حال ہی میں بی جے پی کے ساتھ آئی آر ایل ڈی نے یو پی میں سپا کو بڑا جھٹکا دیا لیکن کن سیٹوں پر چناؤب لڑا جائے گا یہ فائنل نہیں تھا وقت کے ساتھ اسٹھیتی بدلی اور آر ایل ڈی کو دو سیٹے دینے کا اعلان کیا گیا جس کے بعد آر ایل ڈی پرموک جیند چودھری نے دلی دربار میں حاضری لگائی بتا دے کہ جیند چودھری نے حال ہی میں بی جے پی راشتری ادھیاکش جے پی نڈڈا اور کینڈری اگرہ منتری عمیت شاہ سے ملاقات کی ہے اس کے بارے میں سبھی نیتا سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر چانکاری بھی دے رہے ہیں جیند چودھری نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ پردھان منتری جی کے گشل نے ترتو میں اور آپ کے کلیکٹیف پریاسوں سے راشتر گتی سے آگے بڑھا ہے ہمارے گھڑ جوڑ پریوار کے سبھی سمبلت کارے کرتا دیش کے ہتھ کے لیے پویتر سنکلپوں کو پورا کرنے کے لیے پوری محنت کریں گے تمہیں کینڈری گرہ منتری عمیت شاہ نے بھی اس ملاقات کی تصویریں ساجہ کی انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ راشتری لوگدل کے ادھیاکش شریف جیند چودھری جی کا اینڈی اے پریوار میں سواگت کرتا پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی کی نیتیوں میں وشواس پرکٹ کرتے ہوئے ان کے اینڈی اے میں آنے سے کسان غریب اور ونشد ورک کے اتھان کے ہمارے سنکلپ کو اور بل ملے گا آغامی لوگصبہ چناف میں اینڈی اے چار سو پار کر امرت کال میں وکسد بھارت کے نرمان کے لیے کٹیبت ہے بدا دے کہ بی جے پی نے لوگصبہ چناف کے لیے اپنے ایک سو پچانوے امیدواروں کی گھوشنہ کی ہے اس لشٹ میں پارٹی نے 51 پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے وہیں اس کے بعد سے ہی قیاس لگائے جا رہے تھے کہ بی جے پی اپنے سہیوگی دلوں کو کون کون سی سیٹ دے گی پشیمی یوپی میں کسان جات اور مسلم ورڈ بینک کافی زیادہ ہے یہاں لوگصبہ کے کل 27 سیٹیں ہیں جس میں سے 2019 کے چناف میں آر ایل ڈی کو ایک بھی سیٹ پر جیت حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن بی جے پی یہاں 19 سیٹوں پر جیتی تھی سپا اور بسپا کے خاتے میں چار چار سیٹیں بھی آئی تھی اگر 2000 شہدے کے لوگصبہ چنافوں کی بات کریں تو اس دوران بھی آر ایل ڈی کو ایک بھی سیٹ یہاں نہیں مل پائی تھی